ہیلو فرنڈز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے کچھ دنوں سے کچھ نیوز میں کچھ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں کچھ چیزیں یوٹیوب چینلز پہ اور مختلف جگہوں پہ جو کینسڈنس ریکارڈ ہوئے ہیں حادثات ہوئے ہیں اور اس طرح کی باتیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج کل اس طرح کے حادثات کفی سننے میں آتے ہیں اور ذہن میں بھی بات رہتی ہے کہ ہاں کہیں نہ کہیں کچھ بے احتیاطی زی ہے یا آپ کہہ لیں کہ خیال نہیں رکھا جاتا اور پھر بس اس طرح کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو کچھ باتیں جو میں سمجھتی ہوں کہ جن کا خیال رکھنا چاہیے سب کو اسپیشلی خواتین کو لیڈیز کو کیونکہ برے وقت کا نہیں پتا ہوتا اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور اگر آپ احتیاط کریں تو بہت سے دفعہ خطر سے بچا جا سکتا ہے سب سے پہلی بات تو ہی کہ جب احتیاط کی بات کی جاتی ہے اسپیشلی کسی لڑکی کے لیے تو بہنیں بہت ہی کچھ بات ہی ہو جاتی ہیں کہ کیا بھئی ہماری آزاد ہی نہیں ہے اور یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں اور لڑکیوں کو بھی اتنی آزادی ہے اور سب کچھ کر سکتی ہیں اور ان کو بھی اپنے مرضی سے ہر چیز کرنے کی اور اجازت ہونی چاہیے ان کو اجازت ہوتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ اجازت کی بات نہیں ہے اجازت ہوتی ہے لڑکیاں سب کچھ کر سکتی ہیں یہ ایک الک چیز ہے احتیاط ہوتی ہے نا وہ صرف سب کے لیے ہے لڑکی کے لیے بھی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آشکت کا جو محول ہے اس میں صرف لڑکیوں کو نہیں لڑکوں کو بھی خطرہ ہے سب ہی کو خطرہ ہے اگر خودانہ حاستہ آپ سوچیں کہ خودانہ کرے کوئی لٹیرہ یا کوئی اس طرح سے کچھ ہو لکھیتی ہو تو ظاہر ہے جاندہ حاستہ تو سب ہی کو ہوتا ہے لیکن ان چیزوں میں خودانہ کرے اگر کوئی لڑکی ہو مرد کو بھی خطرہ ہوتا ہے لگر لڑکی کو اور زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور صرف اس لئے نہیں اگر لڑکی کہ کوئی آپ سنجھیں کہ کوئی تو کچھ چیزوں کا خیال میرا خیال سے کہ رکھ لیا جائے تو اچھا ہوتا ہے تو میں ذکر کروں گی اور اس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف پاکستان کی بات ہے یا ویسٹ کی بات نہیں ہے یعنی ویسٹ میں کچھ نہیں ہوتا ہر جگہ سب کچھ ہوتا ہے اور ہر جگہ ہی ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اس خوشوے میں میں بالکل بھی نہیں رہا چاہیے کہ کہیں پہ بھی کچھ نہیں ہو سکتا یہاں کچھ نہیں ہو سکتا کہیں پہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو میں مثال کے طور پر اگر آپ سے کہوں تو کچھ دن پہلے سب نہیں سنی تھی یہ خبر جو لاہور میں جو ایک صاحبہ کے ساتھ میں صحب ہو گیا جو کہ بچوں کے ساتھ رات کو ہائیوے پہ ٹرائول کر رہی تھی ان کی گاری خراب ہوئی اور پھر جو کچھ ان کے ساتھ میں صاحب ہوا ان کے لئے دعا ہے کہ ان کو اللہ حمد دے سبر عطا کرے لیکن یہ کہنا غلط بالکل بھی نہیں ہے اگر کوئی کہے کہ بھئی رات کو آپ اکھیلے کوئی بھی خاتون کو نہیں چاہیے کہ وہ رات کو کہیں سفر کرے اگر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے ساتھ بچے ہیں اور وہ شادش ہدا ہیں اور بچوں والی ہیں تو ڈکیدی کی زورت میں یا اس طرح کی زورت میں ان کی عزت اور ان کی جان یا بچوں کی جان یا ان کی عزت محفوظ رہے گی کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ ہیں تو آپ یہ بلکل بھی نہ سمجھیں بہت بولا وقت ہے یہاں پر کوئی بھی کہیں پر محفوظ نہیں ہے اور خواتین احتیاط کرتی ہیں اور کرنی چاہیے بلکل بھی اس طرح کے آپ رات کو بلکل بھی سور نہ کریں اور کوشش کریں کہ اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی محرم ہو پہلی بات اسلامی طور پر یہی ہے ادھر وارد آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ دن دن میں صبح صبح نکلیں اور رات شام ہونے سے پہلے جہاں پر بھی پہنچنا ہے اس طرح کا پلان کریں کہ آپ پہنچیں چاہے آپ ویسٹ میں کیوں نہ ہوگی کہیں پر بھی کچھ ہو سکتا ہے آپ کو نہیں پتا باہر پون کس نیت کا ہے کہیں پر گھاڑی خراب ہو سکتی ہے کہیں پر کچھ اور ہو سکتا ہے باہر بہت فیصلیٹیز ہیں بہت سے لوگوں نے کہا کہ دیکھو باہر ایسا نہیں ہوتا اور باہر اس طرح نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اقل من جو خواتین ہوتی ہیں وہ ویسٹ میں بھی جہاں بھی جا رہی ہوں اس چیزوں کا خیال رکھتی ہیں اور بہت ان چیزوں سے انسان احتیاط کرنے سے بہت ہی بلائیات سے اور حاصلوں سے محفوظ رہ سکتا ہے ایک اور میں آپ کو مثال دوں کہ حالیہ ایک اور نیوز میں ایک حاصل بتا رہے تھے ریپورٹ ہو رہا تھا کہ ایک پاکستان میں اسلام آباد میں کہیں پر ہائی وی جہاں پر بہت سیکیورٹی عام تک پر ہوتی ہے اس کی ہی قریب میں کوئی شورٹ کٹ تھا جہاں پہ جنگل تھا اور وہاں پہ کوئی سیریل کوئی ریپیس تھا جو کہ وہاں کافی عرصے سے وہاں پر بیٹھ کر اور جو خواتی وہاں سے گزرتی ان کے ساتھ پنماشیاں اور اس طرح کر رہا تھا اور پھر کسی نے ریپورٹ کی جا کر پھر وہ پکڑا گیا تو اس کا بالکل خیال رکھیں آپ کہیں پر پی جائیں کہیں پر پی جائیں کوشش کریں لگر آپ کام سے جا رہی ہیں تو یا کسی بھی کام سے چاہے ویسٹ میں ہمیں باپا یہ کہو گی کہ ایسا نہیں ہے کہ ویسٹ میں ایسا نہیں ہوتا ویسٹ میں بھی ایسے بہت سا وقیات ہوتے ہیں لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں ہاں اگر آپ ویسٹ میں یہ ہے کہ اگر آپ پورا کوئی گروپ ہے دو تین لوگ ہیں تو پھر بھی ایسا نہیں ہوتا کیونکہ گندان لے کے عام دور پہ آ جائے عام دور پہ نہیں ہوتا ہو بھی سکتا ہے لیکن عام دور پہ اس طرح دو تین لوگوں کے گروپ کے پیچھے تو میں کوشش کروں گی کہ کچھ مین پوائنٹس آپ پروں کو اس طرح سے بتا دوں کہ یاد رسکتے ہیں تو پہلی بات یہ کہ اگر آپ جہاں پہ بھی جانا ہو جو بھی کام ہو کوشش کیا کریں کہ ڈے لائٹ میں کوشش کیا کریں کہ آ جائیں اگر آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں ڈے لائٹ میں نہیں ہوگا مغرب ہو جائے گی تو ہمیشہ کوشش کریں کہ ان جگہوں سے گزریں جہاں پر رش ہوتا ہے بزار ہے جہاں پر ٹرافک ہے مین روٹ سے جائیں اگر آپ واک پہ جاتی ہیں چاہے پاکستان میں اگر آپ واک پہ جانے کی شکریہ اپنے نیبر ہوت میں کہیں پر بھی تو ہمیشہ مین روڈ پر یسرا کی روڈ پر جہاں پر روڈ ہوں ہمیشہ وہاں پر واک کریں اور ایسی جگہوں پر جو سنسان گلیاں ہیں جہاں پر ہیتیاد کرنا انسان پر لازم ہوتی ہے یہی چیز فائدہ کر سکتی ہے کبھی بھی چھوٹی گلیاں ہوتی ہیں یا اس طرح کی شورٹ کٹ ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی استعمال نہ کریں گر آپ اکیلے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے بھائی ہیں والد ہیں آپ دو تین چار لڑکیاں ہیں گروپ ہے تو ایک الگ چیز ہے اگر آپ اکیلی والدہ بھی ہیں اور آپ کے ساتھ چھوٹی بچی ہے چھوٹا بچہ ہے دو گھوٹ کے بچے ہیں ٹوٹلرز اور آوگ کر رہی ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ نہیں ہو سکتا کہیں پہ بھی کچھ ہو سکتا ہے آپ اپنے ساتھ ان کی بھی حدیات کا اور ان کی بھی سیکیورٹی اور سیفٹی کے بار میں سوچ یں اور ضرور ایلی سے وز کروس نہ کریں ایلی سے اور چھوٹے شورٹ کرس نہ لیں جہاں پر لوگ نہیں ہوتا ہے پچھلے دنوں ایک واقع بتایا گیا لنڈن میں کہ ایک لڑکی شام کے ٹائم پر آ رہی تھی گھر جب کہ روشنی تھی اور تب ایک پولیس والے نے اس کو اخوا کیا اور اس کو قتل کیا جب وہ دی ٹائم تھا اور وہ آ رہی تھی گھر کسی دوسر سے مل کے سولہ سترہ سال کی لڑکی تھی تو یہ بات ہے کہ احتیاط بہت ضروری لگے جا رہی ہے اور ہم کیوں بتائیں ہمیشہ بتائیں کہ آپ کہاں پر ہیں اپنے گھر والوں کو صرف لڑکی ہیں لڑکے بھی آپ یقین کریں کہ انشاءاللہ آپ ہاتھ ساتھ سے محفوظ رہیں گے بہت سے چیزوں میں احتیاط بہت آپ کو مقصان سے بچا سکتی ہے لڑکے بھی ہوں مرد حضرات بھی ہوں جائے خواتین ہوں آپ کہیں جا رہے ہیں گھر والوں کو بتا کر جائیں کہاں جا رہے ہیں کب تک آئیں گے اور کونٹیک من سے رہیں ہمیشہ کہ کہاں ہیں تاکہ ان کو پتا ہو اور کچھ اگر آکے ہو دیر سویر ہو تو انہیں پتا ہمارے محول اس طرح ہو گیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بابندیاں ہیں اور کیوں بھئی شوہر بھی ہیں تو کیوں بتا کے جائیں ہماری مرضی ہے سب کی مرض بات مرضی کی نہیں ہے دیکھیں رشتے اور زندگی سے زیادہ امپورٹن کچھ بھی نہیں ہوتا اور بے تھیاتی کی فجے زندگی پر آسو بھانتے ہیں ظاہر ان کا غم تو ہلکا نہیں ہو سکتا تو کیوں نہ اتیات کر کہ اپنی زندگی کو سیف کیا جائے اور آسان منایا جائے جہاں پر ایک اور میں ہاتھ سے کر کروں گی ایک اور نیوز جو میں نے کچھ دن پہلے دیکھی کہ ایک سائے بھانت اس طرح کے فیسٹ میں ہوتا ہے کہ کیمرا ہوتے ہیں گھر کے پاہ اور سب کچھ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا نہیں ہوتا اور اس طرح گروسری وغیر کے لئے گئے ہوئے تھے گھر میں بچے تھے چھوٹے چھوٹے پانچ سال کی بچ بیٹی سے لے گیارہ سال تک بچے ان کے گھر میں تین چھوٹے ہیں وہ چلے گئے کیمرے لگے تھے سب کچھ تھا وہ گھر پر نہیں تھے پیچھے سے کوئی ڈیلیوری من کی طرح بن کر کوئی آیا جس نے بیل بچائی اور پھر جب ان کے بیٹے نے بچی نے جس نے یہ سمجھ آپ اس طرح نہ سوچیں آج کے زمانے میں کہ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا وہاں پر والدین کوئی بھی ایڈل گھر میں نہیں تھا مہا چار آدمی اندر اس کے ڈکیتی کے لیے ان کی جان اور حضت محفوظ رہی بچوں کی لیکن ظہر ہے وہ ان کو کھین جا گیا جو بھی ان کے ماں پر ڈکیتی کے لیے ڈران دھم کا نکل ہونے کی تو کچھ ضخمی ہوئے شکر ہے اللہ نے ان کی جان اور حصت محفوظ رکھی بچوں کی لیکن یہ چیزیں خطرناک ہیں بلکل بھی کیشو لیکیر کے نہیں نہیں ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے چلے جب مردی جو جہاں مرتی پھر بچے ہیں ان کو نہیں آپ روک سکتے تو یہ چیزیں نہیں کریں بچوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ چیزیں ان کی سیفٹی سیکیوریٹی کیلئے ہیں ان کے بابندی کی بات نہیں ہیں وہ خود بھی ان کو بتائیں کہ سیفٹی کی کیا امپورٹنس ہے اور کوئی سیفٹی میشورز یقین سے رکھیں کہ بچہ ٹھیک آپ کی بات مانتا ہوگا لیکن جتنا بھی کر لیں وہ بچہ ہوتا ہے اور جو کچھ بدواش اس طرح کے لوگ ہوتے ان کو پتا ہوتا ہے ان کے ٹیکٹس کے بچوں کو کس طرح پہلانا ہے اور آپ نہیں گیرنٹی رہ سکتے بچہ ہوتا ہے سارے بچوں بہل جاتا ہے اور خدرناک ثابت ہو سکتی ہیں چیزیں تو بچوں کو سکول لگ تو اگر آپ بچے بچے سکول جاتے ہیں تو عام طرح پہ بیس طرح ہوتا ہے کہ بچوں جو سکینڈری وغیرہ کے بچے بھی ہیں تو ہوتا ہے کہ وہ خود وکر کے قریب ہوتا سکول وہ یہ چیزیں مشکل رکھتی ہیں لیکن لیکن کریں کہ ان چیزوں کو پریورٹائز کریں تو یہ انشاءاللہ بہت ہی فائدہ منصاف ہوتی ہیں لونگ رن میں اپنے بچوں کی یہ چیزیں پریورٹی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ سیکیورٹی اور سیفٹی پریورٹی ہوتی ہے اور سیفٹی کو پریورٹی رکھنا بھی چاہیے بے شک آپ کے گھر میں کام پڑے ہو کھانا نہ بنا ہو تو آپ کچھ اور کھا لیں اور کر لیں ٹھیک ہے یہ سب چیزیں سیکنری ہیں نہ ہو کوئی بات نہیں لیکن اپنی اور فائملی کی میں سمجھتی ہوں بچوں کی سیفٹی سب سے زیادہ امپورٹن آپ لوگ کہتے سنیں کہ نہیں پھر اگیان کہ یہاں نہیں ہوتا پاکستان میں ہوتا پھر میں ہمیشہ اس بات پر کرتی کہ اپنی احتیاط انسان کو رکھنی چاہیے کہیں پر بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمیشہ احتیاط رکھنی چاہیے بچیوں کو سپیشلی ضرور یہ بتائیں کہ کہیں پر بھی جائیں اس چوبنگ پر ہرگز چینجنگ روم سے کوشش کریں کہ یوز نہ کریں اور میرا مشورہ یہی ہے کہ کبھی بھی ان کو یوز نہ کریں وہاں چینج نہ کریں اگر آپ اوپر کے کوئی جوزنگ ہے جاکٹ پہن سکتے ہیں یا چینجنگ روم میں جاکے بھی پہن سکتے ہیں لیکن سارے کبھی جاکے اندر چینج کرنا اور ٹرائ کرنا ان کو پہ اتار نہ بہن آپ کو نہیں پتا کہ 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 پر کیا ہو رہا ہے باہر بہت کچھ اور آپ پریفرن بھی لے سکتے چینج بھی کر سکتے اس کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ دو دو تین دن کو پڑے لیں اور جاکے مہا پر چینج روم میں کھڑے ہوئے سبی کر رہے ہوں خدا نا ہستا کل کو کوئی سکینڈل نکل آئے تو پھر آپ نہیں کہے کہ دیکھو ٹھیک ہے انسان پولیس کو بلا سکتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پتستان میں نہیں ہوتی پولیس کرتی کچھ یہاں پر پولیس ہے لیکن یہ بتائیں کہ اب جیسے ایک خدا نہ کرے کہ حسطہ ہو جائے پولیس پیچھے چلی بھی جائے اور سمجھیں کہ اس آدمی کو یا جو بھی ہے اسے سزا مل بھی جائے تو اگر جس کا نقصان ہوا ہے جس کے ساتھ یہ مجرم کو سزا مل بھی جائے تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کیوں سے بہتر کہتے ہیں کہ پریونشن اس پیٹر دن کیور تو اپنا اور اپنی گھر والوں کا خیال رکھیں اور احتیاط کریں ہوپفولی جو بھی یہ سن رہا ہے اس کے کوئی یہ پوائنٹس کام آئے اور انشاءاللہ پھر آپ سے کسی زنبات ہوتی ہے ٹیک کیئر